جزاک اللہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ جس ولی اپیر کو مانتے ہیں ان سے بیعت کر لیتے ہیں اور بے فکر ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے محشر کے دن سفارش کریں گے تو کیا ایسے لوگوں کا عمل فائدہ مند ہوں گا تو سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کس کو سفارش کی اجازت دیں گے ہم نہیں جانتے اور یہاں حالت یہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر میں رکھی بڑے بڑے انبیاء بھی نفسی نفسی اللہ مجھے بچانا بول کے دوڑ رہے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں خود ساختہ شفیہ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسمی اپنے بندوں میں سے اجازت دے دیں ہم نہیں جانتے حدیث ماتا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر ہم پہچانیں گے بھی نہیں کہ کچھ اس لائق ہوں گے لیکن روز خیمت اللہ کہیں گا جاؤ لوگوں میں سے لالو کس کو لانا ہے تمہاری سفارش خبول کر لیتا ایسے بھی ہوں گے ایک روایت ماتا کچھ مسکین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دالیں گا اور پھر کہیں گا جاؤ تمہاری کون مدد کرتا دنیا میں اٹھا لالو ان کو وہ جائے کہیں گے یہ یہ اور اللہ کہیں گے چلو تم سے معاف ہوگے اس کے وجہ سے اس مسکین کے وجہ سے کس کو معلوم ہو رہا ہے لہٰذا خود ساختہ شفیمت بنائیے سفارش ہی ہاں اللہ جس کو بنائیں وہ الگ بات ہے اور اللہ کس کو بنائیں گا وہ اللہ عالم لیکن جو پتا ہے وہ یہ انبیاء سفارش کریں گے انبیاء اس کے سفارش کریں گے جو ان کے طریقے پر چل کے آیا نیک لوگ کریں گے جو اللہ کے پاس نیک ہو ہم نہیں جانتے ہیں صحابہ آئے وہ نیک ہے اللہ نے ان کی مان لیا کی وہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے لیکن اس کے بعد کی نسلوں کی تو کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں لی حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے جہنم دھہکا جائیں گے ایک جو شہید ایک مالدار اور جو ایک شخص جو حافظی ہے اس میں جو ہے عالم کے لفظ ہے تو آپ دنیای بیتے بار سے ایک شہید کو کیا آپ جہنم میں جانے کا تصور کر سکتے ہیں میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کون جنت میں جائیں گا جہنم میں ہم نہیں جانتے ہیں یادہ کون سفارش ہی بنیں گا نہیں بنیں گا ہم نہیں جانتے ہیں ہاں روزہ سفارش کریں گا خوران سفارش کریں گا سوری بقرہ سفارش کریں گا سوری علی عمران سفارش کریں گا غریب لوگ سفارش کریں گے جس کے اپنی مدد کے فرشتے سفارش کریں گے آپ اگر اچھے عامال کریں تو یہ سب ہوں گا یاد رکھے لیکن خود ساختہ ہم کیسے لوگوں کو بنائیں تو ہاں اللہ کی ولی بھی سفارش کریں گے لیکن کون ہم کیسے ڈیکلئر کریں گے ولی اور یہ سفارش کریں گے واللہ وہ عالم جو بھی ہوں گا اللہ اس دن دیں گا جب دیں گا تو وہ لوگ سفارش کریں گے انشاءاللہ لیکن خوش ساختہ بنا کر ہمارا تو ہو گئے ان کے پیچھے ہم جارے ہیں تمہارا کیا دیکھ لو میں سمجھتا ہوں صحابہ تابعین تابعین صالح صالحین اماموں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو لہذا سفارش یہ ہمارا عقیدہ ہوں گی انبیاء نیک لوگ فرشتے جن اور انس میں سے بھی لوگ کریں گے نیک لوگ لیکن کون کریں گا ہم نہیں جانتے لہذا ہم پہلے سے اپوائنٹ کسی کو دنیا میں نہیں کر سکتے وہاں اللہ اپوائنٹ کریں گا یہ اپوائنٹ میں اللہ کریں گا کون سفارش کریں گا ہم دنیا میں نہیں کر سکتے یہ حضرت کی پھر جب اللہ اپوائنٹ کر دیں گا جس کو وہ سفارش کریں گا اور جہر سی باتیں اللہ ہی انہیں بتائیں گا کہ اس کی سفارش کرنا ہے وہ خوش سے نہیں کریں گی یہ بات بھی جان لیجئے حدیث میں الفاظ ہے آپ سے فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کہیں گا اٹھو بولو سفارش خبول کریں گا اللہ ہی مجھے بتائیں گا کہ ان کی سفارش کرنا ہے تو میں کروں گا تو جو گویا اللہ جن سے راضی تو وہ نبی کو حکم دیں گا تو پھر آپ بلیں گے سفارش کی وجہ کیا پھر جب اللہ کو خود کرنا ہے اللہ سفارش اس لئے کرائیں گا انبیاء صلحہ اور نیک لوگوں سے تاکہ ان کے مقام اور سٹیٹس کو بتائے ورنہ سفارش تو اللہ اسی کی کرنے لگائیں گا جس کو وہ پہلے سے چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے سمجھ رہے ہیں تو بہرحال کچھ ساختہ مت بنائیے اللہ جس کو بنائیں گا تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفات سے ہم گندر دالتے پہلا رہا اس کے بعد اللہ پھر جس کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں سفارش ہی بنا ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن اپائنٹ مت کیجئے پہلے سے اور مطمئن تو بالکل مت ہو جائے کہ اپائنٹ ہو جائے تو اب یہ کرنے ہی والے چونکہ ہم نہیں جانتے کس کی موت کس حالت میں ہونے والے